نمشکار دوستو آپ سبی کا فریقبار سواگت ہے ایک اور مہتپون آئیرویدک جانکاری کے ساتھ دوستو آج میں ایک ایسا نسکہ لے کا ہے ہوں جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گرمیوں میں چوبتی جلتی گھموئیوں کا تھنڈا تھنڈا گھرے لو لاج جی ہاں موسم کا مزاز بدل چکا ہے گرمیوں نے دستک دے دی ہے گھروں میں گرمیوں سے بچنے کے لیے ابھی سے جتن شروع ہو چکے ہیں گرمیوں میں تپتی دوپ سے باہر نکلنا کسی بورے سپنے سے کم نہیں ہے لیکن گرمیوں میں تپتی اور چلچلاتی دوپ سے بھی زیادہ جو چیز ڈرا دیتی ہے وہ ہوتی ہے گھموئیوں گرمیوں میں گھموئیوں ہونا عام زمز سے آئے یہ سب سے زیادہ گردن پیٹ تدہ پیٹ پر ہوتی ہے یہ خجلی جلن تو پیدا کرتی ہے گرمیوں میں گھموئیوں سے بچنے کے لیے کھانے اس میں ادھک سے ادھک کچھے پیاج کا سیون کریں کیونکہ کچھے پیاج گرمی سے بچاتی ہے ایسے اور دوسرے گھرلو پائیو ہیں جو گھموئیوں کو دور کرتے ہیں ان سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ آسان سے گھرلو پائیو کو استعمال کرنا چاہیے ان میں ہے سب سے پہلا کھیرے کا اپیوگ کھیرے میں شریر کو تھنڈا رکھنے کا شکتی شالی گون موجود ہے یہ اگلاس پانی میں نیمو کا رس نچوڑ لیں اور اسی پانی میں کھیرے کے پتلے پتلے ٹکڑے ڈال کر چھوڑ دیں اس کے بعد اس ٹکڑوں کو گھموئیوں کی جگہ پر لگائیں آپ کو آرام ملے گا جی ہاں آپ آم کا بھی پریوب کر سکتے ہیں کچھے آم شریر کی گرمی کو تھنڈا کرنے میں بہردھی لاپکاری ہوتا ہے کچھے آم کو دھیمی آنچ پر بھون کر اس کے گودے پر شریر کا لیپ کرنے سے گھموئیوں دور ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ کچھے آم کا جوز بنا کر پینے سے بھی گھموئیوں کا علاج کیا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ ایلوویرا جیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایلوویرا گھموئیوں کو دور کرنے کے لئے ایلوویرا جیل بھی بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو مانا جاتا ہے یہ شریر میں جلن اور خجلی جیسی سمسیا کا رامبان علاج ہے اس کے لئے ایلوویرا کے پتوں کے جیل کو نکال کر اس کو اپنے گھموئیوں پر لگائیں اس سے آپ کو ترنت لاپ ملے گا جہاں دوستو آپ مہندی سے بھی گھموئیوں کو علاج کر سکتے ہیں شریر میں گھموئیوں ہونے پر مہندی کا لیو کرنے سے گھموئیوں کچھ ہی سمیں میں بلکل ختم ہو جاتی ہیں اور آگے بھی نہیں ہوتی نہاتے سنہ آپ پانی میں مہندی کے پتوں کو پیس کر ملا دیں اس پانی سے نہانے سے گھموئیوں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور روگی اور راحت مل جاتی ہے جہاں دوستو آپ اس کے لئے برف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں گھر میں اکلابد برف کو گھموئیوں والے استان پر لگانے سے آرام ملتا ہے اور گھموئیوں میں تھنڈک ملتی ہے جس سے آپ کو ترنت راحت ملتی ہے جہاں دوستو یہ تھی آج کی جانکاری آپ آنے والی اور بھی مہتپون جانکاریوں سے جنڈنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لئے دھنیواد